تجاوزات نون لیگ کے باغی رکن جلیل شرکپوری نے استیفہ دینے میں پہل کر دی جلیل شرکپوری نے استیفہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے کر دیا پورا پینل اگر استیفہ دے تو میرا استیفہ بھی قبول کر لیا جائے جلیل شرکپوری کی سپیکر سے درخواست نون لیگ بھی استیفہ کے لیے متحرک پندرہ پارلیمانی گروپ تشکیل دے دیے حمزہ شہباس نے استیفہ پیش کر دیا آپوزیشن چیمبر میں حمزہ شہباس کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلے سپیکر چوہدری پرویز الہی کے سربراہی میں پنجاب اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کے حوالے سے غور ہوا باغوں کے شہر میں صفائی بہران شدت اختیار کر گیا برانتھرڈ روڈ دل محمد روڈ اور رحمان گلیاں سمیت ریلوے روڈ پر کورا کرکٹ کے دھیر جگہ جگہ منی ڈمپنگ سائٹس بن گئیں گلی محلوں میں کورا ہی کورا سڑکوں پر بھی گندگی پھیل گئی آمد و رفت میں دشواری کا سامنا سانس لینا بھی محال ہو گیا LWMC کا دھاوہ شہر میں ترک کمپنیوں البراخ اور آسپاک کی تمام ورکشاپس کا کنٹرول سنبھال لیا ورکشاپ سے ترک جھنڈے اتار کر قومی پرچم لہرا دیے گئے افسران سمیت دس ہزار ورکرز کی چھٹیاں منسوب کر دی گئیں سی ایو امران علی سلطان نے کام شروع کر دیا کہتے ہیں کہ شہر کی صفائی میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑیں گے ترک کمپنیوں کا ورکشاپس پر دھاوے کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ ورکشاپس میں پاکستانی اور ترک ملازمان کو زدوکاپ کیا گیا زاتی ایشیا پر قبضہ کر لیا گیا ترکیش کنٹرکٹر کی پریس کنفرنس میں الزامات شہر میں کرونا کی ہولناکی بڑھ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس افراد جانگواں بیٹھے لاہور میں تین سو نون آئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں موزی وائرس سے چونتیس ہلاکتیں امواد کی تعداد تین ہزار چھ سو اٹیس ہو گئی صوبہ بھر میں مزید پانچ سو پانچ افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار نو سو تین تیس ہو گئی وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی دو روز سے طبیعت ناساز سردار عثمان بزدار نے تمام تر سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی ذرائع کے مطابق وزرعالہ پنجاب کو دو روز سے تیز بخار اور خانسی ہے عثمان بزدار کا کرونا ٹیسٹ لے لیا گیا رپورٹ کا انتظار ہے وزرعالہ نے خود کو قرنٹینہ کر لیا پنجاب میں دو نئے وزراء کو محکمہ لوٹ کر دیے گئے سید یاور عباس بخاری کو محکمہ سوشل ویل فیئر اور بیت المال سامت دیا گیا خیال احمد کاسٹروں کو محکمہ کالونیز اور کلچر مل گیا فیاض الحسن جوہان اب صرف جیل خاناجات کے وزیر ہوں گے پی ڈی ایم کے حکومت کے ساتھ پسے پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لانگ مارچ ہر صورت ہوگا اور وزرعظم سے استیفہ چھین کر رہیں گے ڈائی لاغ تب ہوگا جب وزرعظم چلا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی کی جے آلے دلاور بٹ مرہوم کے گھر ساندھا آمد اہل خانہ سے ملاقات کی اپوزیشن استیفوں کا کھیل کھیلنے جا رہی ہے اگر استیفے دینے ہیں تو آج سپیکر کا دفتر کھلا ہے عوام اپوزیشن کے جالی ہتکنڈوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر قانون پنجاب کی اپوزیشن پر کڑی تنقید صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا شہرانی نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا پی ڈی ایم میں جھوٹو کے چیف سیکرٹ فری مولانا فضل الرحمان ہے مولانا کا اسلام یا اسلامی نظام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صوبائی وزیر بس شارت راجہ سے پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کے مذاکرات کامیاب اساتذہ کا احتجاج ماخر کرنے کا فیصلہ پنجاب ٹیچرز یونین کے مطالبات مشاورت سے حل کیے جا سکتے ہیں اساتذہ اکرام کا خانون ہاتھ میں لینا مناسب نہیں راجہ بشارت پنجاب بھر کے عدالتوں میں فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے چیف جسٹس کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی کی لاہور ہائی کوٹ آمد چیف جسٹس محمد قاسم خان سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے عدالتوں میں سخت سیکیورٹی فراہم کرنی کی یقین دہانی کرا دی کھوکر پیلس بچ گیا لاہور ہائی کوٹ نے دیوار میں شمار کرنے سے روک دیا جسٹس سازد محمود سیٹھی نے کھوکر برادران کی درخواست پر سمات کی عدالت نے الڈی اے سے کل جواب طلب کر لیا